ایک اتراز مرزا صاحب نے اپنے گمان کے مطابع بڑا تیر مارا ہے کہتے ہیں جی دیکھو ان لوگوں سے پوچھو یعنی اہل سنت کی بات کرتے ہیں جو دفاع معاویہ کا کام کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہ thou ان کے دفاع کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں جی ان سے پوچھ کے دیکھو کہ یہ کیا خلیفہ راشد کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور یہ بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ڈالا گیا کہ دیکھو جی اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی اچھے حکمران تھے پھر ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں کہا جاتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت کو خلاف دے راجدہ نہیں کہا جاتا اگر وہ واقعی خلیفہ تھے تو ان کی حکومت خلاف دے راجدہ کیوں نہیں ہے یہ مجھ سے تو انہوں نے پوچھے میرے بھائی یہ تو آپ اپنے بزرگ باپوں سے پوچھے وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے خلاف دے راجدہ جو ہے اس کی تائین حدیث میں تیس سال آگئی اگرچہ کچھ لوگوں نے اس حدیث پر جرہ کی ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اس کا جواب دیا مرزا صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا وہ تو تحقیقی آدمی نہیں ہے اس فیڑ کے آدمی نہیں ہے حدیث کیا ہے مطن کیا ہے سند کیا ہے رجال کیا ہے جرہ اتعدیل کیا ہے مرزا صاحب بالکل اس سے کو رہے ہیں اسی لئے الحمدللہ اس کا جواب بھی ہم نے دیا جب تیس سال خلافت والی حدیث پر اعتراض کیا اگرچہ اعتراض کرنے والے جو احباب تھے وہ بدنیت نہیں تھے وہ اس حوالے سے نہیں تھے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا خلافہ راشدین ان کی خلافت کو داگدار کرنا چاہتے ہوں لیکن ان کا ایک نکتہ نظر تھا کہ یہ خلافت والی جو تیس سال والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اس کا دفاع کیا اور مدلل طور پر ہمارے حافظ محمد بلال صاحب نے بہت تفصیلی طور پر اس پر لکھا الحمدللہ اور یہ بات واضح کی کہ تیس سال دور خلافت رہا خلافت راشدہ کا دور اور اس پر حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور دلیل کے ساتھ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی تو مرزا صاحب یہ اسکال پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ اسکال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب خلیفہ راشد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں نہیں ہیں خلیفہ راشد نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی حکومت اور ان کا دور اچھا نہیں تھا اگر ان کا دور اچھا ہوتا تو اس کو دور خلافت کہا جاتا یا خلافت راشدہ کہا جاتا ہم اس کا جواب دینے سے پہلے مرزا صاحب سے ہی سوال کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا سوال ہے مرزا صاحب اور یہ ایسا سوال ہے یہ ایسا آپ کے گلے کا کانٹہ بننے والا ہے کہ تا قیامت اور تا وفات آپ مرنے تک جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں دے رہتا اس کانٹے کو نہ آپ نگل سکتے ہیں نہ آپ اگل سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس اس کا جواب ہے ہی نہیں آپ جو کہتے تھے نا کہ اہل سنت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جو لوگ دفاع کرتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے تو پھر اچھے حکمران کیسے ہو گئے مرزا صاحب کے بقول کہ اہل سنت لازمی طور پر یہ کہیں گے کہ ان کے دور حکومت میں وہ خصوصیات نہیں تھیں جو خلافہ راشدین کے حکومت میں تھی تو اس کا مطلب ہے خرابیاں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم و ستم تھا ماذا اللہ تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیونکہ خلیفہ راشد نہیں ہے اس لیے وہ عدل و انصاف نہیں کرتے تھے اور ان کا دور عدل و انصاف والا دور نہیں ہے مرزا صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے اور ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح پہلے کسی سوال کا جواب نہیں آیا اس سوال کا جواب نہیں آئے گا کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا علم تو ایٹم بامپ ہوتا ہے علم کا تو جواب ہی کوئی ہوتا ہے علم تو تلوار ہے علم بہت تلوار ہے جس کے آگے ایٹم بامپ بھی کام نہیں کرتا اس لیے یہ علمی سوال ہے اس کا جواب آپ کی طرف سے نہیں آئے گا ہمیں یقین ہے آپ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ان کو خلیفہ کہا آپ نے کہا اور یہ صرف آپ نے نہیں کہا آپ کے جو استاذ ہیں اس معاملے میں سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور دیگر صاحب اکرام کی توہین کے معاملے میں اسحاق جالوی صاحب اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کے عامال کے مطابق معاملہ کرے تو اسحاق جالوی صاحب بھی کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے مروان کا پوتا تھا مگر وہ ولی ہے خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے اور مرزا صاحب آپ نے بھی کہا کہ عمر بن عبدالعزیز اچھے خلیفہ تھے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 101 ہجری جو بنو میہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے جہاں اتنے برے خلفات ہیں ان میں سے ایک اچھے خلیفہ اچھا خلیفہ تو مانا خلیفہ ہو گیا اب اچھے کا کیا مانا ہے اچھے کو اگر عربی میں کنورٹ کریں تو راشدی بنے گا خلیفہ اگر اچھا ہو تو اس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں اور اگر اچھا نہ ہو تو خلیفہ غیر راشد یہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے آپ نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے آپ کے گروہ اور استاذ عساق جالوی صاحب نے بھی کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے میرا آپ سے سوال ہے کہ جب حدیث میں آ گیا کہ خلافت راشدہ تیس سال ہے اور خود آپ کے بقول وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد چھے مہینے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی دور بھی ہے وہاں ختم ہو گئی اس کے بعد خلافت راجدہ نہیں رہی تو عمر بن عبد الرزیز رحمت اللہ عنہ جو بہت بعد میں آئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہی نسل سے ہیں سیدنا معاویہ کے بیٹے جزید جزید کے بیٹے پھر آگے پھر آگے تو آپ نے خود کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو پوٹی تھی ان کے وہ بیٹے تھے چوتھی نسل میں جا کر ایک بندہ خلیفہ راشد بن گیا تیس سال والی جو خلافت والی حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہوا آپ کیا جواب دیں گے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ جواب نہیں دیں گے کیوں جواب میں بتاتا ہوں آپ کو خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہم کی خلافت چھ مہینے یہ خلافت راشدہ کا ایک دور ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد کوئی اچھا خلیفہ نہیں آسکتا یا اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ ظالم اور غیر عادل حکمران ہوگا کیا اس سے یہ مراد ہے میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں ایک وہ مثال ہے جس سے آپ نے ایک غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی آج میں آپ کی جو اس حوالے سے خیانت ہے اس کو واضح کروں گا صحیح بخاری میں ایک ہزار تین سو بانوے نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں پانچ سو سٹھ سٹھ نمبر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے چھ بندوں کو منتخب کیا جن میں ایک سیدنا علی رضی اللہ انہوں تھے اور کہا کہ تم نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے اور مشورہ کرنا ہے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے میرے بعد خلافت کا کون حق دار ہو ان چھے میں سے ہی کوئی ہوگا اور یہ چھے خود آپس میں فیصلہ کریں گے وہ تو پتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ سب جب فیصلہ کریں گے تو ایک دوسرے کی طرف کریں گے کہ یہ ہو یہ ہو تو اپنے میں سے سب سے جو بہترین ہوگا وہ اس کو سب مل کر منتخب کر لیں گے تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ چھے وہ لوگ ہیں اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو یہ چھے وہ لوگ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق انہ لئی اس حدیث سے آپ نے اپنا باطل نظریہ کیسے ثابت کرنے کی کوشش کی آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تھے اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ وسلم وفات تک راضی رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے بعد ناراض تھے نعوذ باللہ یعنی صحابہ اکرام کچھ ایسے تھے آپ کے بقول مرزہ صاحب کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تھے نعوذ باللہ حالانکہ اگر آپ نے استضلال کرنا تھا یہ رافضیوں والا استضلال باطل استضلال اگر کرنا تھا تو صحیح طرح سے تو یوں بنتا تھا کہ ان چھے سے راضی تھے باقی کسی سے بھی راضی نہیں تھے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ چھے وہ لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے گئے ہیں ان سے تو اس کا مطلب اگر اولٹ نکالنا ہے تو پھر یہ تھا کہ ان چھے کے علاوہ کسی سے آپ راضی نہیں تھے باقی سب سے نراض تھے اور ان میں تو اہلِ بیعت کے افراد بھی شامل ہیں ان میں تو حسن و حسین بھی شامل ہیں ان میں سے تو اور لوگ بھی شامل ہیں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ان چھے سے راضی تھے باقی کسی سے راضی نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت راضی تھے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص افراد تھے ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ راضی تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں سے ناراض تھے یا باقیوں میں سے کچھ سے ناراض تھے یہ بات اہل سنت میں سے کس نے کی ہے مرزا صاحب کیوں آپ رافضیت کو اہل سنت میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کوشش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ خیانتیں پکڑتے رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 3661 نمبر حدیث ہے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے درمیان کسی معاملے پر انبن ہو گئی کوئی اختلاف ہو گیا وہ اختلاف تھوڑا آگے بڑھ گیا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چلو جو ہو گیا اسو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہی رہے پھر سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھ کر چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے انہوں نے جب معذرت کی تو مجھے قبول کر لینی چاہیے تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر پھر سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے گئے لیکن اتنی دیر میں سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پہنچ چکے تھے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا رنگ آپ کا بدل گیا غصے کی وجہ سے آپ سخت ناراض تھے ناراض کس پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو سیدنا عباقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی ناراض کی تو پرداشت نہیں ہوئی عرض کیا اللہ کے رسول انہی کنتو ازلم غلطی تو میری تھی میں نے ظلم کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی معاملے میں تو آپ انہی پر ناراض ہو رہے ہیں میری غلطی تھی آپ ناراض کی ختم کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ حل انتم تارکو لی صاحبی عمر میری وجہ سے میری طرف ہی دیکھو میری طرف دیکھ کر بھی میرے ساتھی سے درگزر نہیں کر سکتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھی ہیں صاحبی صاحب صحابی تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں تھا جس طرح یہ باطل یعنی استدرال ایک دفعہ مرزا صاحب کے استاج عساق جھالوی صاحب نے کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تصبح و صحابی کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی مخالفت ہوئی کوئی معاملہ بنا تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ سے خارج کر دیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر حل ان تم تارکو لی صاحبی کیا میرے دوست میرے ساتھی میرے صحابی کو میری وجہ سے تم معاف نہیں کر سکتے تو کیا اس سے یہ مراد ہوئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کا کوئی صاحب نہیں تھا آپ کا کوئی صحابی نہیں تھا آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا نعوذ باللہ کیوں آپ اس طرح کے غلط مطلب لیتے ہیں ان دونوں حدیثوں سے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو ان چھے سے راضی تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چھے سے نراز تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بہت زیادہ راضی تھے ان کی خدمات زیادہ ہیں اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے بہت زیادہ راضی تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب سے نراز تھے اسی طرح جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے میرے ساتھی میرے صحابی میرے صاحب کو تم معاف نہیں کر سکتے ان سے درگزر نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی آپ کا ساتھی آپ کا صاحب یا آپ کا صحابی نہیں تھا یہ تو باطل استدلال ہے جو مرزا صاحب آپ کی طرح کے کچھ لوگ کر لیں تو اس کا کیا اعتبار ہے تو بات یہ تھی کہ جب کہا جائے کہ فلان جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے فوت ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں باقیوں سے ناراض تھے یا کسی کو آپ کہیں کہ یہ میرا ساتھی یہ میرا صاحب میرا دوست ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دشمن ہے ماذا اللہ تو یہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ ان سے زیادہ راضی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ان سے زیادہ تھا بھر اسی چیز کا اظہار کیا گیا تو جب خلافت راشدہ کی بات آئی کہ تیس سال کا دور خلافت راشدہ کا دور ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اچھی حکمرانی نہیں آئے گی اچھا خلیفہ ہی کوئی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان جیسا اچھا نہیں ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے اچھے تو سیدنا عمر بھی نہیں تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے اچھے تو سیدنا عثمان بھی نہیں تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد آئے تو ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہم سے وہ اچھے نہیں تھے ان کے مقابلے میں تو وہ کم تر تھے ان کا درجہ بھی ان کے فضائل بھی ان کی شان بھی ان کا مقام بھی ان سے کم ہے تو یہ تو ایک ایسی فضیلت ہے جس میں کسی کا بس ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اب کوئی کہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت زیادہ کیوں نہیں تھی ان کا کیا قصور تھا اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ کیا قصور تھا کہ ابو وکر سے نیچے آگئے اور عمر سے بھی نیچے آگئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا قصور تھا کہ ابو وکر اور عمر اور عثمان سے نیچے آگئے وہ چوتھے نمبر پر قصور نہیں تھا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اس پر اعتراض کس چیز کا ہے تو یہ جو تیس سال خلافت کی بات ہے تیس سال خلافت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ اس عمت میں یہ جو افراد ہیں یہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے اس کے بعد اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے یہ نہیں معاذ اللہ وہ ظلم و ستم والا اور برا دور تھا ان کے مقابلے میں کم تر تھا بس یہی بات ہے خود آپ اس بات کے اقراری ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تیسری چوتھی پشت میں جا کر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے آپ کے استار عساق جالوی صاحب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد تھے مروان کا پوتا تھا مگر وہ ولی ہے خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اچھا یہی تو ملوکیت تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ملوکیت پر آپ کو اعتراض ہے کہ انہوں نے یزید کو جانشین بنا دیا اسی پر اعتراض ہے نا آپ کو اسی جانشینی میں آگے چل کے عمر بن عبدالعزیز بھی بنتے ہیں اس کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہیں یہ دوگلی پالیسی اور منافقت کیوں ہے اگر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد ہے ہم بھی کہتے ہیں خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ ملوکیت میں ہیں وہ ملک ہیں وہ بارشاہ ہیں پھر بھی خلیفہ راشد ہیں تو ہم کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو عمر بن عبدالعزیز سے لاکھوں درجے کروڑوں درجے افضل ہیں غیر صحابی کا کسی صحابی سے تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا اگر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درجے زیادہ اس بات کے لائق اور مستحق ہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہیں اب آپ کو مرزا صاحب امید ہے بات سمجھ آگی ہوگی اور اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد کیسے ہیں اگر خلافت کے تیس سال تھے اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی اس کے بعد کسی کو خلیفہ راشد کہنا جائز ہی نہیں ہے تو پھر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کیسے ہیں آپ کے استاذ عساق جھالوی صاحب کے بقول اور آپ کے بقول اچھے خلیفہ ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 101 ہجری جو بن عمیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے جہاں اتنے برے خلفات ہیں ان میں سے ایک اچھے خلیفہ آپ نے خلیفہ راشد کا لفظ نہیں بولا اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے خلیفہ راشد کی اچھا خلیفہ اگر عمر بن عبدالعزیز ان تیس سالوں کے بعد بھی اچھے خلیفہ اور خلیفہ راشد ہو سکتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا خلیفہ کہا جائے جبکہ ان کے فضائل احادیث میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہیں ہمارا پہلے بھی پورا لیکچر ریکارڈ موجود ہے آئندہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے دوبارہ انہیں ڈسکس کرنے والے ہیں اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ہم پیش کر چکے ہیں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ جن پر اپنی زندگی فدا کرتی ہیں کہتی ہیں کہ میری یہ خواہش رہی کہ میری عمر جو ہے وہ معاویہ کو لگ جائے ام المومنین ہماری ماں جس پر فدا ہوتی ہے اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے اور پھر سیدہ عبودردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی طرح کی نماز پڑھنے والا معاویہ سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا سنت کی اقتدام میں بھی آگئے عدل و انصاف میں بھی آگئے ہیں سعج بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہم نے نکل کیا اسی طرح دیگر صحابہ اکرام نے آپ کی شان اور آپ کا مقام بیان کیا اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے اور خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتے لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ان کے دور حکومت میں خرابی ہیں اور خامیاں تھی نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیس سالہ دور حکومت عدل و انصاف کی عالی ترین مثال ہے کوئی انگلی اٹھا کے دکھائے اہل سنت میں سے کسی محدث نے تان کی ہو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت پر آپ لوگوں کے کیا اعتبار ہے آپ لوگ جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد جن کو خود آپ بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں آپ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا آپ نے کہا کہ ان کی خرابیاں دار آئی تھی انہوں نے اپنوں کو نوازنا شروع کر دیا تھا مودودی صاحب نے لکھا پر تان کرنے کی شروع کر دی آپ نے کہا مرزا صاحب کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غلطیاں کی دور حکومت میں نظام حکومت چلانے میں اور جو لوگ کھڑے ہوئے بلکل ان کا سٹانس ٹھیک تھا صاحب اکرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پولیسیز سے وہ اختلاف جنون تھا ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ وہ تو منافقین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان سے ہم واضح کر چکے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہونے والے انہیں خلافت سے علیہ دا کرنے کا مطالبہ کرنے والے اور انہیں شہید کرنے والے منافقین تھے صحاب اکرام میں کوئی بھی نہیں تھا وہ منافقین تھے اور جو منافقین ہیں آپ ان کی تعریف میں رتب اللحسان ہے کہ ان کا مطالبہ بہت ٹھیک تھا آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور حکومت پر راضی نہیں ہیں جن کو آپ خود خلیفہ راشد کہتے ہیں تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آپ کیسے راضی ہوں گے آپ کو تو سیدنا عثمان پر اعتراضات ہیں جھوٹے ہیں وہ بھی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کو اعتراضات ہیں وہ بھی سارے جھوٹے ہیں کوئی ایک صحیح سند سے ایک روایت پیش کریں اہل سنت کے کسی ایک محدث اور امام اور فقی جو سکھا ہو اس کا کوئی کول پیش کریں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور تو ظلم و ستم والا دور تھا وہ دور تو عدل و انصاف سے آری دور تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ اس لئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد ہیں اگر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ خلیفہ راشد ہے نا تو لاکھ درجے کروڑ درجے عرب درجے کھرب درجے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اولہ ہیں اس بات کے کہ انہیں خلیفہ راشد کہا جائے آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تاریخ الخلیفہ جو علامہ سیوتی کی ہے اس میں جناب سارے حالات موجود ہیں علامہ سیوتی رحمت اللہ کی زندگی تک جتنے بھی حکمران آئے سب کے حالات انہوں نے بیان کیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے دور تک جتنے بھی حکمران تھے سب کے حالات بیان کیے اور اس کتاب کا نام کیا ہے تاریخ الخلیفہ اس کا مطلب مرزا صاحب آپ کو بھی ہوش کرنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو آپ کتاب کا نام بتا رہے ہیں اس پر غور ہی نہیں کر رہے تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی سب کو خلیفہ کہا حالانکہ خلافت تیس سال بار ختم ہو گئی تھی اس کے باوجود بھی بار میں جو لوگ آئے ہیں حکمران کو خلیفہ کہا گیا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کہنا آپ کو کیوں برا لگتا ہے اور اگر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ کے نظری کا اچھے خلیفہ ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت اچھے ہونے چاہیے تو آپ کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے